ہیلو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کپیسٹر بینک کے بارے بتائیں گے جیسا کہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 275 kvr کا کپیسٹر بینک کا یہ اس کا مرڈول ہے سامنے جو اس کی ریلے لگی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر کچھ ہمارا کپیسٹر جو ہے وہ لوڈ ہے وہ شو ہو رہا ہے اور یہ اس کا جو مین بریکر ہوتا ہے کپیسٹر بینک کا یہ مین بریکر ہے تو آج میں آپ کو اس کی جو فل ڈیٹیل کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اس کی مینٹنس کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی فالٹ آجے تو وہ کیسے کلیر کرتے ہیں جیسا کہ بھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ 275 kvr کا کپیسٹر بینک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دیٹیل سے بتائیں گے اس کے اوپر ایک فالٹ بھی شو ہو رہا ہے اور اس کو فالٹ کو کیسے کلیر کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 0.4 جو کپیسٹر بھی ہے جو کوسفائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ شو ہو رہا ہے اور حالانکہ ہمارا جو پاور فیکٹر جو ہے یہ شو ہو رہا ہے اور ہمارے پینل کے اوپر جو ہے وہ پینل جو ہے اس کو وہ بند ہے اور جو اس کا مین بریکر ہے اس کے اوپر اس کا جو لوڈ ہے وہ شو ہو رہا ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا مین بریکر ہے اسی بھی اس کے اوپر جو تیس امپیر جو ہے وہ بریکر کے اوپر وہ شو ہو رہا ہے حالانکہ جو ہمارا پینل ہے وہ پورا بند ہے اس کے اوپر کوئی بھی جو ہمارا جو اوٹ پوٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی لوڈ وہ شو نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا پینل پورا جو ہے وہ بند پڑے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں بریکر جو ہمارے پاس دو بریکر ہیں یہ بند پڑے ہوئے ہیں پھر بھی اس کے اوپر جو ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاور فیکٹر ہے وہ شور ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا کچھ نہ کچھ اس کے اندر فالٹ ہے تو اس کو فالٹ کو کلیر کریں گے اس سے پہلے فالٹ کو کلیر کرنے سے پہلے اس بریکر کو یہ ہے بریکر اس کو بند کر لیں گے اس بریکر کو بند کرنے کے بعد پھر آپ کو وہیں پوری ڈیٹیل سے اس کی جو اندر کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ بتاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں کبھی اس کو پہلے بند کر لیں گے اور یہ اس کا جو کور ہے جو لوک ہے اس کو کھول لیں گے اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مین بریکر جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ کچھ فیوزز لگے ہوئے ہیں جو ہماری جو پورے جو کپیسٹر ہوتے ہیں اس کی سٹیجز ہوتے ہیں یہ مارے پاس چار سٹیج والا جو کپیسٹر بینک ہے یہ پہلا والا جو سٹیج ہے اس کا پچیس کا ہے دوسرا والا سیونٹی فائف کا اور ہنڈرڈ کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو ہماری ریلے تھی اس کی جو بیک سیڈ پہ جو وائرنگ ہوتی ہے یہ وہ لگی ہوئی ہے جو ہمارا جو کنٹرول کرتی ہے یہ ہمارے جو سٹیجز کو کنٹرول کرتی ہے یہ ہمارے کچھ فیوزز ہیں اس کو بھی نکالنا بتائیں گے میں آگے جا کے کہ فیوزز کو کیسے نکالتے ہیں اس کے اندر جو فالٹ ہے وہ بھی کیسے کلیر کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کچھ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چار سٹیج ہیں اس کے لیے ہم نے یہ سیپرر سیپرر تھائر ایسٹر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے ساتھ جو وائرنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پورے سٹیج فیوزز وغیرہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھائے تھے اور اس میں ابھی ہمارا ایک جو سٹیج ہے اس کے اندر ہمارا فالٹ ہے وہ ابھی ہم آپ کو جو کلیر کیسے کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری جو ریلے لگی ہوئی ہے یہ ہماری وہ کنٹرول کرتی ہے یہ اس کو تھائر ایسٹر کو جیسے ہمیں کچھ ہمارا کپیسٹر جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارا کون سی سٹیج لگنی ہوتی ہے یہ سگنل دیتی ہے اس کو تھائر ایسٹر کو ہمارا تھائر ایسٹر جو ہے وہ آن کھڑ دیتا ہماری جو سٹیج ہوتی ہے فرس سٹیج کون کرنا ہے دوسری سٹیج کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی وائرنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گریہ کلر کی یہ وائرنگ ہے اور کچھ الارم کی ادھر جو ہماری جو ریلے ہے اس کے اوپر کچھ الارم کی بھی جو وائرنگ ہے وہ بھی ادھر سے جاتی ہے کہ ہمارا کچھ جو تھائر ایسٹر میں پرابلوم ہے کہ ادھر پرابلوم ہے وہ بھی ادھر شو ہوتا ہے یہ اس کی کچھ کنٹرول وائرنگ ہیں جو ہمیں کچھ سگنل چاہیے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو فیوزز بغیرہ یہ ہماری جو کچھ اوور لوڈ رلے لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں جو ہماری اوور لوڈ رلے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آگے جا کے بتانے والے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر منشن کیا ہوا یہ فرسٹیج ہے سیکنڈ سٹیج ہے یہ کتنے کی کیوی آر کی وہ سٹیج ہے اس کو پر بھی ہم نے لکھا ہوا ہے اور جو بے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک پہ اس کے جو کپیسٹر لگے ہوتے ہیں یہ بیک والا کور بھی میں آپ کو اوپن کر کے جو اس کی بیک پہ کپیسٹر ہوتے ہیں اس کے کنیکشن بھی دکھاؤں گا کہ اس کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو بیک پہ جو ہمارے کپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین کپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ ہار کے اوپر اس کی مختلف ریٹنگ لکھی ہوئی ہے تو یہ جیسے کبھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی مین انکمیگ کیبل آئی ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ رییکٹر لگے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رییکٹر کی کیسے بارے ہوئی ہے تو فرنڈ جیسے کبھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ دیکھ سکتے کہ جو ہمارا کپیسٹر بینک تھا وہ ہم نے آف کار لیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پر ابھی جو مین جو ہے ل classification ہو گیا ہے اور یہ دیکھ سکتے جو اس کی رلے ہو یہ بھی آف ہے تو ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے تو فرенд ابھی ہم اب دوبارہ اس کو آن کریں گے کپیسٹر بینک کو یہ دیکھ سکتے کہ دوبارہ اس کو کپیسٹر بینک کو ہم نے آن کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں وہ سیم فارٹ ابھی جو ہمارا وہ وہ کاؤس فائی وہ ہمارا پوائنٹ فور فور وہ شو ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے کہ اس کو اوپر لوڈ بھی ہے تو جیسے کہ میں نے بھی کپیسٹر بینک کو اوپن کیا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھائر ایسٹر ہیں اس میں کدھر نہ کدھر اس کا فالٹ ہے تو ابھی میں آپ کو یہ چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو فالٹ کو کیسے کلیر کرتے ہیں تو فرینڈ آپ نے جو ہے ملٹی میٹر لے رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو اس کی انپوٹ آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے جو والٹیج ہیں وہ شو ہونا چاہیے جیسے کہ ہم نے ادھر ییلو پہ لگایا اور ادھر ہم نے ریڈ وائر کے اوپر جو انپوٹ ہے اس کے اوپر لگایا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سو تیرہ والٹیج اس کے اوپر آ رہے ہیں اور یہ جو اس کے آوٹ پوٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی آوٹ پوٹ پہ بھی ہم لگائیں گے اب یہ لگانے والے ہیں اس کے output پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ input پہ لگایا ہم نے اور اس کے جو output ہے اس کے اوپر بھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے output پہ بھی ہم نے لگایا تو اس کے output پہ بھی voltage شو ہو رہے ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ ہمارا جو یہ تھاریسٹر ہے کیونکہ ہمارا panel جو ہے وہ off ہے اور جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری stage لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو output ہے اس کے اوپر بھی ہمارے voltage شو ہو رہے تھے تو لازمی بات ہے کہ ہمارا یہ جو تھیریسٹر ہے اس کے اندر پرابلم ہے تو ابھی ہم جو یہ جو ہے فیوزز ہیں یہ اس کو ہم نکال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے جو ہم فیوز ہیں اس کو نکال کے open کر دیں گے پھر ہم دوبارہ بیسٹر و اون کریں گے تو ہمارا جو فارٹ ہے وہ clear ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فیوز کو open کر دیا ہے ابھی دوبارہ ہم اس کو cover بغیرہ بند کر دیں گے اور فیوز نکال کے باہر نکال دیں گے اور پھر دوبارہ ہم آپ کو جو اس کا load ہوتا ہے main breaker ہے اس کو پر بھی ہم آپ کو چیک کر آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کبھی ہم نے وہ بند کر دیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا مین اینکمر پینل ہے اس کو پر بھی یہ لوڈ جو ہے وہ zero ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پینل ہے اس کو پر بھی کچھ بھی لوڈ شو نہیں ہو رہا ہے وہ یہ دیکھ سکتے کہ ہمارا جو'relis ہے اس کو پر بھی ہمارا jو وہ سیٹنگ جو ہمارا one کوسیفائی ہے وہ بھی آ گیا ہے تو فرنڈ آپ نے بھی ایسے ہی کر کے جو آپ کا جو پینل ہوگا اس میں بھی کچھ والد ہوگا تو آپ نے بھی ایسے ہی چیک کر لینا ہے کہ اس کے کچھ مسئلہ ہے تو اس کو بھی آپ نے ایسے ہی کلیر کر لینا ہے اس کے اندر فرنڈ کچھ اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں تو ابھی یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے گی تو جو اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ اچھی لگیے ہو بھی تینکیو ویڈیو ویڈیو مچ